موسیقی آداب میں محمد عمجد علی پرائیم ٹائم میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین اکرام آج اس عظیم شخصیت کی یوم پیدائش ہے جن کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات کی تخلیق کی ہے یوں کہوں تو وہی ہے وجہ تخلیق کائنات یعنی کہ اللہ کو جب دنیا بنانے کا خیال آیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہو تو ایسی عظیم شخصیت کی یوم پیدائش ہم منا رہے ہیں آج چونکہ شبے میرا مطلب ہے شبے ولادت ہے یعنی کہ جس دن سے پہلے جو شب آتی ہے وہ اس دن سے اٹاچ ہوتی ہے کیونکہ اسلامی کیلنڈر مغرب سے شروع ہو جاتا ہے تو شبے ولادت آج ہے اور ہم شبے ولادت کا بھی ذکر کریں گے اور یومی ولادت کا بھی ذکر کریں گے اس عظیم البرکات شخصیت کے تعلق سے ذکر کرنے کے لیے کیا ہی بہتر ہوگا کہ انہی کی اولادوں میں سے کوئی ایسی شخصیت ہو جو سچی عاشق رسول ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہنچائے ہوئے پیغام کو عوام میں پہنچانے میں مصروف ہو میری مراد ہے پانی و صدر دا قرآن اکیڈمی جناب شیخ سید رزوان پاشا قادری صاحب سے رزوان پاشا قادری صاحب یوں تو حیدرباد میں رہتے ہیں مگر اس مبارک رات کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور اس کے تعلق سے واضح نصیحت کرنے کے لیے خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں اس وقت موجود ہیں تو آج ان کا بیان ہوگا کل بھی ان کا بیان تھا تو اپنے مصروف اوقات میں سے ہمیں اپنا وقت دے رہے ہیں ہم رزوان پاشا کے بہت ممنون و مشکور ہیں مولانا آپ کا بی بین چینل پر خیر مقدم ہے شکریہ میرے لیے سعادت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد مبارک کے موقع پر آپ نے مجھ گناگاہ کوئی رات کیا اور اپنے خیالات کے اصحار کا اپنے موقع دائم فرمایا میں شکریہ دا کرتا ہوں جی سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ حالانکہ میں نے تھوڑا اپنے دانست اور اپنی معلومات کے حساب سے کہا مگر آپ کا کہنا اور آپ کا بیان کچھ اور ہی ہوتا ہے آج کس کی شبہ ولادت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد وقد قال اللہ تبارکہ والتعالی قرآن ومجیبی والفرقان الحمید فا اعوذ باللہ من الشیطان البطیر بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلت الفضر خیر من الفشا تنزر الملائکة ورروت فیہا بیزن ربیہم من کلیہ صدق اللہ حتیم حمجد قادی صاحب نے اس رات کی طرح اشارہ کیا ہے اس کی ولادت ہے تو آپ دیکھیں کہ ولادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے صبح صبح کا صبح صادق کا وقت تھا رات اختتام پذیب تھی جن کا آغاز ہونے والا تھا فجر کی صادق تھی اور اس کائنات کے نصیب جاگی اور قسمت جاگی اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلگہ گرد ہوئے جن کی آمد کی وجہ سے انسان انسان بنا اور انسان کے اندر انسانیت پیدا ہوئی انسان کو اپنے رب کی معارفت ملی انسان کو اپنے رب کی پہچان ملی اور انسان کو رشتوں کی قدر کرنے کا احساس ملا اور انسان کو سچائی اور جھوٹ ان دونوں میں تفریق کرنے کا موقع ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس کائنات ہاں سب سے عظیم بن خلاب حضور پاک علیہ السلام کی جلوگری اس کائنات کی سب سے بڑی جلوگری حضور پاک علیہ السلام کی بلادت اس کائنات میں جتنے لوگ پیدا ہوئے اس میں سب سے بڑی بلادت حضور پاک علیہ السلام کی ہے اور اس کی بہت سے ریزنز ہیں ریزنز کیاں ہیں ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے انسان کو اپنے پروردگاہ کی معارفت دی اور انسان کی زندگی صحیح ٹریک پر اس وقت تک نہیں آسکتی جب تک کہ اس کے اندر یہ احساس نہ ہو کہ اس کا کوئی رب ہے اور اس کی رضا حاصل کرنا یہ انسانی زندگی کا مقصد نہیں جب تک انسان کے اندر رب کا خیال نہ ہو انسان کی زندگی خیوان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا God fearing زندگی اور اللہ کے احساس کے ساتھ والی زندگی یہ زندگی رسول اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی یہ دنیا کی زندگی کیا ہے کھیل اور کود اور تماشا ہے اگر بندہ نہ سمجھے اپنے پروردگار کو انسان آتا ہے اور بغیر مختلف کچھ کھانا کمانا اور بیوی بچے اور اسی کو زندگی سمجھتا ہے تو یہ تو جانور بھی کرتا ہے انسان کی زندگی کو ایک عظیم مقصد دیا ایک بہت بڑا ویجن دیا یہ دینے والی حسنی کو رسول اللہ کہتی ہے انسانیت کو یہ سمجھایا کہ یہ تم دنیا میں جو آئے ہو یہ کھیل کود کے لیے نہیں آئے تم جو دنیا میں آئے ہو اپنے رب کو منانے کے لیے آئے ہو تمہاری زندگی بہت پریشیس ہے تم بہت بڑے آدمی ہو بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور تمہارا مقصد اللہ سے خود جنہ بھی ہے اور لوگوں کو اللہ سے جنہ بھی ہے تم بہترین امت ہو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو لوگوں کو برائیوں سے رکتے ہو یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بلادت نے انسان کو یہ سمجھایا کہ تم بے مقصد اس دنیا میں نہیں ہو دنیا کو صحیح ٹریک پر لانا اب تمہاری ذمہ داری ہو یہ جو تصور ہے ذمہ داری کا جو احساس ہے یہ احساس پیدا کرنے والی حسنی کو رسول اللہ کہتے ہیں اسی لئے ان کی جو بلادت ہے وہ قائنات کا سب سے عظیم انقلاب ہے اگر وہ نہ ہوتے تو صرف اندھیرے ہوتے اجالے نہ ہوتے وہ اگر نہ ہوتے تو صرف تاریخیاں ہوتی روشنی نہ ہوتی وہ اگر نہ ہوتے تو پھر انسان جانور بن جاتا اس کے اندر انسانی قیقت نہ ہوتی رشتوں کا پاس رشتوں کا لحاظ ایک دوسرے کی قیال داری یہ ساری کی ساری چیزیں اگر کسی حسنی نے سکھائیں اور پریکٹیکل کر کے بتائیں اور جس کی زندگی کا ایک لمحہ محفوظ ہے وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے تو آج کی رات یہ خینی طور پر سب سے عظیم رات ہے میں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کا بس مختصر سا ترجم آپ کی خدمت پرس کر دیتا ہوں پھر آپ کے سوالات بھی ہیں یہ خینی طور پر ان کو بھی پروگرام کا حصہ بنانا ہے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے حوالے سے انشاءت فرمائے لیلت القدر خیر من الفشاہ لیلت القدر ایک ہزار مہینوں سے پہتر ہے لیلت القدر لیلت القدر بہتر کیوں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی رشاعت فرمائی دو باتیں اس کے حوالے تھے اللہ تعالیٰ نے رشاعت فرمائی انہا انزلنا ہوں فی لیلت القدر رشاعت فرمائی اس واسطے لیلت القدر رشانت باتی ہے کہ اس میں قرآن آیا اور پھر آگے ایک بیان فرمائی لیلت القدر کا کمال یہ ہے کہ اس میں ملائکہ اترتے ہیں اس میں روح امین روح الامین سنگیدنا جبریل امین علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو سیدھا سیدھا اگر اس روح کا کلاصہ ہم سمجھے تو لیلت القدر میں تین چیزیں آتی ہیں قرآن آیا اور جبریل آتے ہیں اور فرشتے آتے ہیں تو ان فرشتے اور جبریل اور قرآن کے آنے کی مجاز سے لیلت القدر یہ شان ہے شبہ ولادت رسول میلات کی جو رات ہے اس میں قرآن تو نہیں آیا مگر صحیح میں قرآن تشریف لائے جبریل تو نہیں آئے مگر جبریل جن کے در کی دربانی کرتے ہیں جبریل جن کے در کے خادم ہیں جبریل جن کی جن کی قدمت میں حاضری کوپنیلی سعادت سمجھتے ہیں ملائکہ جن کی بارگاہ کی حاضری کوپنیلی زندگی کا عزاز سمجھتے ہیں عادیز میں بازابت آیا ہے کہ ستر ہزار ملائکہ سبح اترتے ہیں حضور کے دربار میں شام تک حاضری لگاتے ہیں پھر وہ چلے جاتے ہیں پھر شام میں دوسرے ستر ہزار ملائکہ حضور کے دربار میں آتے ہیں تو پھر وہ صبح تک رہتے ہیں اور پوری دنیا کے سارے ملائکہ کو یہ اعزاز زندگی میں صرف ایک ملتبہ رسیب ہوتا ہے پھر وہ پلٹ کر روزہ رسول پر نہیں آسکتے ہیں ملائکہ انتظار کرتے ہیں اس دربار میں حاضری کے لیے جس کو دربار رسول کہتے ہیں آپ اندازہ لگائیں ملائکہ اتر جائیں حضور پاک علیہ السلام کی جلد وگری اس کائنات کا سب سے عظیم باقیات شب قدر شب قدر اتنی شان والی ہے ہمارے ہاں جو مزرگ گجرے ہیں آپ اندوستان میں شیعہ عبداللہ مہدیس رہنبی کے نام سے آپ واقف ہیں اور پڑھے لکھے سارے لوگ جانتے ہیں ہمارے ہاں دکن میں امام انواراللہ فاروقین بارلی جامل ازامیہ بہت بڑا نام ہے اور ہمارے ہاں دکن میں مہدیس دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ لقش بندی رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا نام ہے ان تینوں بزرگوں کے حوالے سے میں آپ کی خدمت پرس کروں گا کہ تینوں بزرگوں نے کہا کہ حضور کی لیلت ویلادت رسول رسول اللہ علیہ السلام کی ویلادت کی جو رات ہے وہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے اس معنی میں کہ اس میں حضور کی جلوگری ہوئی ہے حضور کی تشریف پاوری ہوئی ہے حضور پاک علیہ السلام کی جلوگری آئس کائنات کا سب سے عظیم ناف باقیہ ہے مولانا آپ نے مہدیس دکن عبداللہ شاہ صاحب کا بھی ذکر کیا ہے تو عبداللہ شاہ صاحب نے اپنے میلاد نامہ میں میلاد کی رات کے تعلق سے کیا فضلیت بتائی ہے شب میلاد کے حوالے سے آپ نے یہی انشاءت فرمایا کہ یہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے اور سال بھر کی ساری راتوں میں سب سے زیادہ عظمت والی یہ رات ہے اس وقت سے کہ اس میں حضور کی جلوگری ہوئی ہے اور یہ بات بھی عظمت نے سمجھائی ہے کہ کوئی بات ہے کوئی باقیہ ایک منطبہ ہوتا ہے مگر جب وہ رات پلٹ کر آتی ہے پلٹ کر آتا ہے تو اس کی یاد تازہ ہو جائے کرتی ہے اس کو بہتر عسانوں کے دریہ آپ نے سمجھایا ہے قرآن مجید کی وایت بھی نقل فرمائی فَذَكِّرْهُمْ بِيَا جَا مِلَّا اس میں کھلی نشانیاں ہیں لِكُلِّ سَبْتَارِ شَكُور ہر صبر کرنے والے کے لیے ہر شکر عطا کرنے والے کے لیے کھلی نشانیاں ہیں لوگوں کو اللہ کے ایام یاد دلاؤ حضرت مہدی سے ذکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے ایام یاد دلاؤ کا مطلب کہ اللہ کا دن کونسا ہے کونسے دنوں کو اللہ نے یاد دلانے کے لیے کہا ہے ارشاد پر وقتیں ہیں وہ دن اللہ کے ہیں جو دن پیغمبروں کے ہیں پیغمبروں کے دن کو اللہ اپنے دن کہتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی بنادت کا دن جمعہ ہے حضرت فی ہی قلید آدم حضرت آدم کی بنادت ہوئی تو وہ یوم عید المؤمنین بن گیا حضرت آدم علیہ السلام کی بنادت کی وجہ سے تو غور کرنے کی بات ہے کہ رسول اللہ کی بنادت ہو جائے تو پھر اس دن کی عظمت و قالم کیا ہوگا اسی کو حضرت عبداللہ شاہ صاحب علیہ السلام نے مختلف حوالوں سے بیان فرمائے یہ بات واضح فرمائے کہ اس رات کو ہم ترپل لو اس رات کی عظمت کو نہیں سمجھتے اس رات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور ان کو اندازانی ہوتا کہ کیسے انبار پرستے ہیں کیسی تجلریات پرستی ہیں اور پوری دنیا میں کہ ملائکہ ذریع رسول پر حاضر جاتا ہے حضرت عبداللہ السلام خود بہت کرم فرمائے بنادت اس کے علاوہ بھی عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نے یہ فرمایا کہ تمام دن اور رات میں کچھ حاصل کرنے کے لئے کچھ کرنا پڑتا ہے یعنی کہ عبادت کرنے پڑتی ہیں ایون شب قدر میں بھی اگر اس کی فضیلت کو پانا ہے تو عبادت کا احتمام کرنا ہے میلات کی رات ایسی رات ہے جس میں بغیر کوئی عبادت کیے یعنی کہ جو فرض تو ہے وہ تو کرنا ہے بغیر کوئی ایکسٹرا احتمام کے تمام مومنوں میں اللہ تبارک و تعالی مفت تحفے تحایف تقسیم کرتا ہے بلا شک و شبہ حضرت مہدی صدقہ رمات و ڈالے کے حوالے سے اپنی بلکل صحیح فرمایا یہ بھی بلکل بیتا ہے اس رات کے لئے کوئی خاص عسکار اور ربادات نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ بن مانگے اللہ رب العزت اپنے حبیب کے نام پر لوگوں کی جولیاں پھڑ دیا کرتا ہے بلکل بلا شک و شبہ حضرت مہدی صدقہ اسی لئے کوئی خاص عبادت کا تو احتمام نہیں ہوتا مگر درود و سلام کا تو احتمام اپنے طور پر انسان حضرت کے طور پر ضرور کرے آج کے لئے تو جب بغیر مانگے اتنا اللہ تعالی آتا کرتا ہے اور اگر احتمام کریں گے خوشیاں منائیں گے جوش و خروش ہوگا ذکر و اذکار ہوں گے ناتیا محافل ہوں گے تو اللہ تعالی بدرج اولہ خوش ہوتا ہوگا اور زیادہ مالا مار ہو سکتے ہوگی یقینی طور پر حضور پاک علیہ السلام کی نات کے حوالے سے اپنے بات شریع ہے حضور پاک علیہ السلام کو یہ پسند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات بیان کی جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات بیان کی جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی تعریف کی جائیں کیوں پسند ہے؟ اس باتے کہ اللہ نے ان کو بنایا ایسا ہے سچی تعریفیں ان کے اگر کی جائیں تو حضور پاک علیہ السلام بہت خوش ہوتے ہیں صحابہ اکرام نے بازاب تحضور کی ناتیں پڑھی ہیں اور حضور پاک علیہ السلام اس پر بے پناہ خوشیتہ اظہار فرمایا ہے انوار احمدی اگر اٹھائیں تو مواہب اللہ دنیا کے حوالے سے امام انوار اللہ فارغی رحمت اللہ علیہ نے اپنی معارکت العرہ کتاب انوار احمدی میں مختلف صحابہ اقرام کے وہ واقعات لکھے ہیں جس پر حضور نے ناہد پڑھنے پر اقرام فرمایا حضرت نابیغہ جعبی رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں حضور کی خدمت میں آجر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ میں ناہد پڑھنا چاہتا ہوں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا نابیغہ پڑھو حضرت نابیغہ نے ناہد شروع کی حضور کا قصیدہ شروع کیا ناہد پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضور پاک علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کرتے ہو انشاءت فرمایا اللہ تیرے چہرے کی رونخ سلامت رکھے اللہ تیرے چہرے کی رونخ سلامت رکھے صحابہ اکرام انشاءت فرماتے ہیں سو سال کے قریب ان کے عمر ہوئی چہرے پر کوئی انبیرہ نہیں تھی اور گڑھاپے کے کوئی آساد ان کے چہرے پر ظاہر نہیں تھے جیسے تک جوانوں کا چہرہ خوشنما ہوتا ہے گڑھاپے کے اس منزل میں دابطل ہونے کے بعد ان کا چہرہ اس طرح خوشنما تھا اور کمال یہ تھا کہ ان کے دات جھڑتے تھے ایک دات جھڑتا تھا تو دوسرا دات اسی مقام پر آجایا کرتا تھا زندگی برمک سلامت رہا یہ نات پاک کی برکت ہے حضرت اکتاب بن زہر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور سے رس کیا تھا یا رسول اللہ میں اپنی نات پڑھنا جاتا ہوں حضور نے فرمایا نات پڑھو حضرت اکتاب بن زہر نے حضور کا قصیدہ پڑھا حضور بہت خوش ہوئے یہاں تک کہ اپنی کملی مبارک اپنے کاندے سے نکال کر اور ان کی طرف پھیک دی اور حضور پاک نے ان پر کرم فرمایا تو اس طرح کے بہت سے واقعات ملتے ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نات پڑھنے سے رسول اللہ بہت خوش آپ نے جیسا کے رشاد فرمایا ہے شبہ بلادت رسول ناتوں کی محافل کا انقاذ ہونا چاہیے اور وہ محافل ہوں جس میں رسول اللہ کی شانیں بیان کر جائیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سرکار کی شان بھی بیان کریں اپنے سرکار کی صیرت بھی بیان کریں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے موجودہ نسل کو ہم واقع کروائیں یہ ہماری ذمہ دائری ہے آپ میڈیا کے ذریعے کریں علماء کے ذریعے کریں امت مسلمہ کے نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ کس عظیم رسول کے ہم امتی ہیں تب ہی ان کے اندر شعور جاگے گا اور ان کو اپنی منزل کا پرکتہ چلے گا جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نات پڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی تو اتنی ان کے لئے کارامت ثابت ہوئی تو اگر موجودہ دور میں بھی اگر نات خان بغیر کسی شعبتہ بازی کے خالص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اگر نات پڑے گا تو مجھے یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ تو فضیلت سے مالا مال ہوگا یہ خیلی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پر ان آیات ہوتی ہیں جو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات پڑتے ہیں کہ آپ نے جیسا کہ فرمایا ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اور جذبہ کیا ہے جذبہ تو ہر جگہ انٹینشن بہت مانا رکھتا ہے اور انٹینشن کو بندے نہیں دیکھ سکتے اللہ تو بس دل دیکھا کرتا ہے دل کیسا ہے رسول اللہ بس دل دیکھا کرتے ہیں چاہتا کیا ہے اس کے ذریعے اس کی تمنہ کیا ہے جو تمنہ ہوتی ہے دنیا اگر دنیا مل جاتی ہے مولا متو بتایا تو مولا مل جاتا ہے ہم تو بس اعترامی کریں گے کہ نہ سے رسول وہ پڑھ رہا ہے مگر عجر جو ملتا ہے ایک ہی چیز کا عجر ہر ایک کو الگ الگ ملتا ہے دو رکعتیں پڑھنے پر حضور نے فرمایا کم سے کم دس گنا سواب ملتا ہے زیادہ سے زیادہ سات سو گنا سواب ملتا ہے دو رکعتوں پر رکعتیں وہی دو ہوتی ہیں عجر میں فرف اسواستے ہوتا ہے چونکہ نیت میں فرق ہوتا ہے جیسے نیت ہوتی ہے ویسا انسان کو عجر ملا کرتا ہے سبحان اللہ اب میں یہ جانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کن کن کی ملات کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے خلال مجید میں بہت تفسیل سے اس کی ملات کا ذکر فرمایا وہ حضرت السیقی جنہ عیسیٰ علیہ السلام بہت تفسیل سے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے دوسرے رکعوں میں ان کی ان کی والدہ کی حمل مبارک سے لے کر ان کی ولادت پھر ولادت کے بعد کے حوال پورا ایک رکعہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت رسول کتاب مریم اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کا ذکر کرتے ہوئے سورہ مریم کے دوسرے رکعوں میں بہت تفسیل سے سیجدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا نخشہ کیچا ہے کیسے جبریل امین علیہ السلام آئے حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا تھا آپ مجھ سے گھبرائے نہیں میں اللہ کا فرشتہ بن کر آیا ہوں رسواس کے آیا ہوں تاکہ آپ کو ایک صدرہ پاک بیٹا انعائیت فرماؤں انہوں نے کہا مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے مجھے کسی بشر نے چھوانے میں نے اللہ سے کوئی بغاوت نہیں کی مجھے اللہ تعالیٰ کیسے بیٹا انعائیت فرمائے گا حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ موجزتاں ہوگا اللہ تعالیٰ بطور موجز آپ کو بیٹا انعائیت فرمانے والا ہے پھر وہ حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت کس ساری ولادت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسی علیہ السلام کی بیان کی اسی طرح خران مجید نے ولادت بیان کی ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کے گھر حضرت یحیی علیہ السلام کی ولادت اس کا بھی آپ کو بہت تفصیل سے ذکر ملتا ہے سورہ آل عمران کے چوتے اور پانچوے رکو میں اسی طرح آپ کو ولادت ذکر ملتا ہے سنگیدہ تنہ بیوی مریم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان کرنایا اسی طرح خران مجید میں ذکر ملتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کہ ان کے لئے کیسے دعا اور اللہ نے کیسے ان کو دنیا پیجا حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا ذکر بھی خران مجید میں ملتا ہے تو مختلف پیغمبروں کی ولادت کا ذکر اندار رب العزت مختلف صورتوں میں بیان فرمایا ہے اس سے یہ ہمیں نتیجہ میں تاخص کرنا ہے کہ پیغمبر کی ولادت کا ذکر کرنا پیغمبر کی پیدائش کا ذکر کرنا یہ اللہ رب العزت کی سنت مبارکہ ہے اور اللہ تعالیٰ کوئی کار کام نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا کلام ایک ایک لفظ پر اس پر نیکھی آیا ہے رکمت سے بھرا کلام ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت قبول گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بھی بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ پاک نے واقعہ بیان فرمایا ہے پیغمبروں کی ولادت کے واقعہ اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بیان فرمائے سیدینا یوسف علیہ السلام کا بچپنہ آپ کو ملتا ہے پیدائش ہوتی ہے تو یہ پیغمبروں کی ولادت کے احوال بیان کرنا یہ اللہ رب العزت کی سنت مبارکہ ہے اور خاتم النبی کین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا اللہ رب العزت نے ذکر نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی عام طور پر بیست کا ذکر فرماتا ہے بھیجے جانے کا ذکر فرماتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ دنیا میں تشریف لائی دنیا میں تشریف لانے سے قبل بھی رسول اللہ موجود ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ ان کے بھیجے جانے کا ان کے مبعوث کیے جانے کا ان کے دنیا میں تشریف لانے کا اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا کہیں رشاہ فرمات ہے قد جاءکم من اللہ نور تحقیق کے تمہارے پاس نور آیا قد جاءکم مرحان من ربکم اے لوگو تمہارے پاس تمہاری رب کی دلیل آگئی یہ اللہ رب العزت کا انداز ہے کہ اپنے یاسین من قرآن الحکیم انکا لمن المرسلین حکمت بھر قرآن کی قسم اے انسانیت کے سردار بے شک اللہ رب العزت نے آپ کو رسولوں میں سے بنایا ہے یہ بھیجے جانے کا ذکر اللہ تعالیٰ بار 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 فرماتا ہے تاکہ دنیا کو یہ شعور ملے کہ لوگو رسول اللہ موجود دنیا میں آنے سے قبل بھی ہیں اسی لئے ان کی پیدائش کے ذکر پر زیادہ فوکس کرنے کے بجائے اللہ نے ان کے بھیجے جانے کے ذکر پر زیادہ توجہ دلائی اور یہ یاد دلائی انسانوں کو کہ اے انسانوں تمہارے جو رسول آئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مکہ میں وہ پیدا ہوئے تو اس سے پہلے ان کا وجود نہیں تھا وہ موجود تھے اور پوری کائنات انہی کے نور سے تخلیق ہوئی ہے وہ وجہ تخلیق کائنات ہے اور جس اللہ کی جس مخلوق کو تم دیکھو گے اس میں نور اگر کسی کا پوشیدہ ہوگا تو محمد رسول اللہ کا نور پوشیدہ ہوگا ہر انسان کے اندر ان کا نور ہے ہر بشر کے اندر ان کا نور ہے ہر فرشتے کے اندر ان کا نور ہے جنتیں ان کے نور سے بنائی گئی ہیں آسمان ان کے نور سے تخلیق ہوا ہے لوہ ان کے نور سے بنایا گیا خلم ان کے نور سے بنایا گیا ملائکہ ان کے نور سے تخلیق ہوئے ہیں جنت بھی فرشتے بھی اور پھر یہ پوری ساری مخلوقات الگ الگ چیزوں سے بنتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں ہر وجود کے اندر اگر کسی کا نور ہوتا ہے تو محمد رسول اللہ کا نور ہوتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ولادت پر زیادہ فوکس کرنے کے بجائے بھیج جانے کا بیان اللہ تعالیٰ نے زیادہ فرمایا ہے ایک تو اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی فرمایا ہے اور ہمیں شکر ادا کرنے کی بھی بات کی ہے شکر ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر کہا انشاءت فرمائے مخام پر اللہ تعالیٰ سورة الدحا کی آخریہ انشاءت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب کی نعمت کا خوب چلچہ کرو اے حبیب اپنے رب کی نعمت کا خوب چلچہ کرو امام مخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس کی وظاہر کرتے ہوئے انشاءت فرمایا اپنے رب کی نعمت کا چلچہ کرو کس نعمت کا کریں حضرت امام مخاری رحمت اللہ علیہ شرع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نعمت اللہ تعالیٰ کی جس کا چلچہ میں کرنے کی ضرورت ہے وہ نعمت محمد الرسول اللہ کی اس کی مبارک ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے ان کا چرچہ کرنا کیا ہماری اخلاقی اور ایمانی ذمہ داری مولانا ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ کافی مفید معلومات حاصل ہوئی بہت شکریہ ستاک اللہ مبارک آپ کو بہت بہت مبارک ہو بہت شکریہ بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھتے ہیں یہ کیسے مولانا شیخ سید امیدوان پاشا قادری صاحب جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد شریف کے بارے میں بتا رہے تھے اور انہوں نے سب سے اہم بات یہ کی کہ ملاد سے زیادہ برست نبی کے بارے میں بات کی جائے پیدائش سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے تمام انسانیت پر احسان کرنے کے لئے تمام انسانیت پر رحمت بنا کر بھیجے گئے اس تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے بھی ذکر کیا ہے ہمیں بھی ذکر کرنے کا حکم ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم نعمت کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر احسان جتایا ہے تو گویا ہم کو اس کا شکر بجا لانا چاہیے تو ملاد کی جو محافظ ہوتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیل اول شریف میں خاص کر بارہ ربیل اول کی رات اور بارہ ربیل اول کا دن کیونکہ وہ دن مقصود ہے یوں تو تمام سال ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہے ہیں کیونکہ یہ حبیب خدا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے سب سے زیادہ محبوب بندے ہیں تو اگر ہم ان کی بات سنیں گے ان کی اطاعت کریں گے تو ہم رب کو راضی کریں گے ہم ان پر بیٹ کریں گے تو اللہ پر بیٹ کرنے والی بات ہے اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن میں فرمایا ہے تو ہمیں خوشیاں منانی چاہیے نیتوں پر دار و مدار ہے کس کو کتنا ثواب ملے گا تو آپ بہترین نیت سے خلو سے دل سے اور خوش اسلوبی سے خوش نیت سے میلاد شریف منائیے انشاءاللہ آپ کو بہت سارے فیوز و برکات حاضر ہوں گے ہمیں دیجئے جادت شب بخیر